متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر بودھ کی شام سے جمعیرات تک شدید بالش کی پیش گوئی کی گئی ہے اماراتی میک میں موسمیات کے مطابق متحدہ عرب امارات بحیر احمر سے ستائی کم دباؤ کی توسیر سے متاثر ہے اماراتی میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مرتوب جنوبی مشرقی ہوائیں بھی عرب امارات کے موسم پر اثر انداز ہوں گی مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات دو ہفتے پہلے بھی شدید بارش سے متاثر ہو چکا ہے متحدہ عرب امارات میں دو ہفتے پہلے ہونے والی بارشوں نے دبائی سمیت یو اے کی دیگر ریاستوں میں نظام زندگی کو مفلوج کر دیا تھا میک میں موسمیات کے مطابق یو اے میں ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی یو اے میں سب سے زیادہ بارش ریاست فجیرہ میں ہوئی تھی جہاں چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک سو پینٹالیس میلی میٹر بارش ہوئی جبکہ دبائی میں ایک سو بیالیس میلی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی تھی یو اے کے ساتھوں ریاستوں میں طوفانی بارشوں سے سکول بند رہے اور سرکاری محکموں کے ملازمین بھی دفاتے نہیں پہنچ سکے تھے غیر معمولی بارش نے دبائی اور شارجہ سمیت مختلف علاقوں کے انفرسٹرکچر کو متاثر کیا تھا طوفانی بارشوں کے وجہ سے مشرق وستہ کا معاشری مرکز دبائی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا اور دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل اس کے ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی تاتل کا شکار رہا تھا شدید بارش ہونے کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہائیویز بھی زیرے آب آ گئی تھیں طوفانی بارشوں نے دبائی مال اور مال آف دی ایمریٹس جیسے بڑے کاروباری مراکز کو بھی متاثر کیا تھا جہاں بعض سوشل میڈیا پورٹس کے مطابق گھنٹوں گھنٹوں تک پانی کھڑا ہو گیا تھا